اور میں یہ بھی بات بتا دوں بسا اوقاد یہ نہ ایک الجن پیدا کی جاتی ہے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد پر عشق والے ویسے بڑی بڑی الجنیں ہٹا لیتے ہیں یہ چھوٹی موٹی تو چیز ہی کوئی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں لو جی نبی پاک کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے تو یہاں ایک سادہ بات کہہ لیتا ہوں معنی کہ جانے کا غم وہ کر لے جس کا نبی مر گیا ہے تو جن کا زندہ ہیں وہ کیسے غم کریں ہمیں بھی سمجھا دے نا یا توجہوں نہیں فرمائی آپ اگر آپ نے فرنسیٹوں والے ذرا میرا ساتھ دیں گے تو بھئی جس کا نبی مر گیا وہ کر لے دیکھیں موت کے ہم بھی قائل ہیں کہ موت آئی ہے لیکن مارنے آئی تھی وہ جاپنا کم کر یہ موت میرے نبی کے قدم چومنے آئی تھی یہ کونسی بات ہوئی یار موت آئی کوئی کاری آگئی ہے یار موت شہید کے پاس نہیں آتی کہا آتی ہے تو کیا شہید کے بارے میں یہ رب نے فرمایا نہیں کہ وہ زندہ ہے وہاں تو کسی کی نبض نہیں پڑکی وہ جو نہیں فرما رہے آپ ازرات فرنسیٹوں والے ذرا بیٹے آپ کی آواز نہیں آ رہی گوتر خیہ رہی ساڑی کو امپنی دیں تکڑا ہو کے بے نا پھر ہے ہاں ہاں تیرے بولنا جو کوئی جوگت مزیمہ دارا بچا تکڑا ہو کے بے ذرا وہ شہید کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ زندہ ہے آج تک کسی کی نبض نہیں پڑکی کہ جناب وہ قبر میں ہے تو پھر کیسے زندہ ہے تو نبی کے بارے میں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے شہید کا رتبہ تو کم ہوتا ہے میرے نبی کا تو نبیوں سے بھی زیادہ ہے تمال والی بات شہید کے پاس موت آتی ہے آئی اس نے ذائقہ چکھا موت آپ نے کارتے ہو آپ نے کار رہا ہے تو میرے حبیب کے لیے یہ بات لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہے بھئی اب ہاتھ سمجھ آ رہی ہے آپ سبیہ حضرات کو تو اس واسطے یہ چورن بیچنے کی کوئی نہ کوشش کرے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا گم کیوں نہیں کرتے بھئی جانے کا گم وہ کر لے جس کا چلا گیا ہمارے کل بھی تھی آج بھی ہیں سمجھ آ رہی میری بات کی اور یہ حضرات علماء تشریف فرما ہے یہ حیات النبی کا مسئلہ ظاہر و باہر ہے سمجھ آ رہی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے روزہ اکدس و انور میں حیات مخصی ہے اور ویسے بھی میں آپ کو فتا و رضویہ سے قدیس سناتا ہوں اہلِ علم تو پڑھتے پڑھا رہتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے شاید یہ نئی بات ہوگی اہلِ علم نکال کے بات کر رہا ہوں سیدی آلہ حضرت کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کو جو فرمایا وہی بات حق ہے اور سچ ہے ایسا ہی ہے اور جو حضور فرماتے ہیں وہ ہمارا لیے سند ہے آقا کریم فرماتے ہیں اِنَّمَا خَلَقْتُمْ لِلْآبَدْ یہ حدیث ہے اب اس کا ترجمہ سنیئے فرمایا لوگوں تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کر دیا گیا یہ اس کا ترجمہ ہے لیکن اب تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو آپ کو بات مزید سمجھ آجائے گی ہمیشہ کے لیے انسان کو پیدا کر دیا اس کا کیا مطلب ہے شارحینِ حدیث یہاں پہ لکھتے ہیں اور یہ وضاحت سیدی آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کے بہت ساری اقبال میں ملتی ہے فرمایا انسان جب سے پیدا ہوا ہے نا یہ اپنی جگہ بدل رہا ہے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ آرے حضرات گوھر کریں میں کیا کہہ رہا ہوں انسان جب سے پیدا ہوا ہے نا یہ اپنی جگہ بدل رہا ہے لوگوں نے ڈراما بنا لیا ہونی مار کے مٹی ہو گیا کھلانا ہو گیا اور یہاں پر کیا انسان کو پیدا کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ صرف اپنی جگہ بدلتا ہے اب وہ کیسے فرمایا سب سے پہلے انسان کو جب پیدا کیا تو یہ عالمِ ارواہ میں تھا یہ وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق پھر اس نے جگہ بدلی تو یہ آدم علیہ السلام کی پشت میں آ گیا یہ وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق پھر جگہ بدلی اپنے بات کی پشت میں آ گیا وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق پھر جگہ بدلی یہ ماں کے پیٹ میں آ گیا وہاں زندہ تھا وہاں کے ماحول کے مطابق پھر جگہ بدلی تو یہ دنیا میں آ گیا یہاں زندہ تھا یہاں کے ماحول کے مطابق پھر جگہ بدلے گا یہ قبر میں جائے گا وہاں زندہ ہوگا وہاں کے ماحول کے مطابق اگلی بات پھر جگہ بدلے گا یہ حچر میں آئے گا وہاں زندہ ہوگا وہاں کے ماحول کے مطابق اور پھر اگر حضور کا سچا عاشق ہوا پھر جگہ بدلے گا اور جنت میں جائے گا وہاں زندہ رہے گا وہاں کے ماحول کے مطابق تاچدار ختم نبوت زندہ رہا تاچدار ختم نبوت زندہ رہا بات سمجھائیے کوئی نہیں آیا وہ انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پیدا کر دیا گیا ہے جب تک نہیں تھا تو کہا فرمایا فرمایا ایک وقت تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اور جب ہے تو ہے توجہ نہیں فرمایا جب نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں تھا اور جب ہے تو ہے اب انسان جگہ بدل رہا ہے لوگ کا نمان ڈراما بنا کر دیا جناب موت کو اس لئے تو انتقال کہتے ہیں اور آپ پڑھے لکھئے انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹرانسفر چینج میری بات نہیں سمجھ سکے ٹرانسفر انڈ چینج اس کے تھا اس کا ہو گیا ادھر تھا ادھر ہو گیا بات یہ بات ہے چینج بات پہلے وہ اس جہاں میں تھا اس جہاں میں پہلے دنیا میں زندہ تھا اب وہ عالم برزق میں زندہ ہے زندہ یہاں بھی تھا وہاں بھی ہے اور اگر نہیں ہے تو سوالوں کا جواب کون دیتا ہے اور اگر نہیں ہے تو میرے حبیب نے یہ کیوں فرمایا جب بھی قبرستان جاتے ہو تو چل کے یہ کہنا ہے السلام علیکم یا اہل القبور یہ بیچی کوئی شنید مٹی دیا ٹھین یا نوکہیں دے ہو آواز بہت کمزوروں والی ہے ہے ایک کوئی شنید کو سانوی دس سو سرکار کیڑے کمی پاچھڑے آجے امت لو اس واسطے خدا رہا مہربانی فرمائیں انسان اپنی جگہ بدل رہا ہے بات سمجھا رہی ہے آپ از رات دو تو جب عام انسان کی یہ حال ہے تو جو ہر قبر میں تشریف لاتا ہے ان کے بارے میں پھر کیا نظریہ ہوگا تو پھر میں نے کہا ان کے بارے میں وہی نظریہ رکھ جو بریلی کے بغیرت ماند بابے نے دیا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے اور آلہ حضرت نے اس شیر میں بھی دو قسمیں اٹھائی ہیں کتنی قسمیں حالانکہ پڑھنے پڑھانے والے علماء بیٹھے ہیں ان سے دعا لینے کے لیے اور آپ کو سبق سنانے کے لیے بتاؤں قسم ایک مرتبہ یہ ایک موقع پر اٹھائی جا سکتی ہے ایک سے زائد مرتبہ میں اگر قسم اٹھاؤں نا تو وہ لغ کہلائے گی مثال کے طور پر میں کہوں کہ محفل ملاد بہت اچھی چیز ہے قسم علی گالے اچھی چیز ہے محفل ملاد قسم علی اچھی چیز ہے قسم علی گالے محفل ہے اور تو سی کہنا یار ایک قباری قسم چوکلا ایک قباری بھی تو قسم ہی ہے نا اور وہ کہاں کہ نزدیک اگر ایک بات کے لیے تین چار قسمیں اٹھائے جائیں پہلی قسم مناکد ہوتی ہے اور باقی ساری لغ کہلاتی ہیں وہ نہیں بولنی چاہیے ایک قباری ہو گئی بھر ٹھیک ہے اب آلہ حضرت جیسا عالم ہو جو کہ ڈیڑھ سو سے زیادہ علوم کا ماہر ہے ہزار سے زیادہ کتابوں کا لکھاری ہے اور یہ وہ محدث ہے کہ جو مکہ میں تھا علم غیب پہ اتراض ہوا اٹھ گھنٹے اٹھ کتاب لے کے آو ماری اتنا بڑا محدث ہے اب دو قسمیں اٹھا گیا بظاہر تو یہ اتراض ہوتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے گاللک کو یہ قسمہ دو نے پہلی تو قسم ہوئی دوسری کیا ہے پہلی تو قسم ہے دوسری کیا ہے اب اس کا جواب بھی سنو کہنے لگے میں احمد رضا میں کوئی عام بندہ تھا کوئی نہیں نا میں نے جو دو قسمیں اٹھائی ہیں نا بات ایک ہے محل جدا ہے اب آپ کہیں کیا مطلب عالی حضرت نے جو پہلی قسم اٹھائی تھی نا وہ قرآن و حدیث کے دلائل پڑھنے کے بعد قسم اٹھائی یا رسول اللہ قرآن بھی پڑھے حدیث بھی پڑھے یا ما قسم چوک کے کہینا اے دلائل میں نو مطمن کر گئے ما قسم چوک کے کہینا تُسے زندہ ہو پہلی قسم جو تھی اس کا محل قرآن و حدیث کے دلائل ہیں تب کہا آپ جندہ ہیں اور دوسری قسم جب جالیوں کے سامنے بیٹھے اور مصطفیٰ نے دیدار کروایا نا تو فرمایا اکھی لیک خیات فرما قسم چکی بیٹھا تُسے زندہ آؤ قسمیں بھی دو ہیں محل بھی دو ہیں اب آپ سمجھ آئے آپ سبھی احباب دو یہ رامی قطر ازرات یہ احمد رضا ہے سمجھ آئے نا محل بھی دو ہیں اور قسمیں بھی دو ہیں اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دو قسمیں تُو زندہ ہے واللہ تُو صلی اللہ علیہ وسلم